بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو خود نہیں معلوم ہوتا کہ ان کے کام سے ان کے نام سے ان کی چھوٹی چھوٹی حرکتوں سے ان کی باتوں سے دنیا کے کس دور دراز علاقے کے اندر کہیں نہ کہیں کسی کی زندگی بدل جاتی ہے میں نو دس سال کا تھا اور میں نے اپنے ماباب سے کہا کہ مجھے دیوار فلم دیکھنی ہے اور جیسے ماباب ہوتے ہیں سٹڈیز میں کمزور بچوں کے تو انہوں نے کہا اگر نائنٹی فائیف پرسنٹ لے کر آوگے تو تم دیوار فلم دیکھ سکتے ہو تو میں نے بہت پڑھائی کی لگن سے نائنٹی فائیف نہیں آئے تقریبا نائنٹی تک آگئے اور انہوں نے مجھے دیوار فلم دکھائی اس کے بعد سکول میں کاللج میں پوسٹ گریجویشن میں میں بہت اچھی پڑھائی کیا فرس سیکنڈ تھرڈ تک آتا رہا تھوڑا شو آف کر رہا ہوں لیکن شریعامیتاب بچن جی کو یہ نہیں معلوم کہ میں جو تھوڑا بہت پڑھ لے کیا وہ ان کی وجہ سے تھا پھر بڑھا ہوا تو ماں کا پللو پکڑ کے ان کو ایک بار بولا کہ ممی ممی مجھے ہیرو بننا ہے ممی نے کہا تمہارا قد بہت چھوٹا ہے شریعامیتاب بچن جی جی ایسے لمبے بنو تو بہت لٹکا بہت جھٹکا جل نیتری بھی کی لیکن اتنا لمبا نہیں ہوں سکا تو ان کے پاس گیا اور ان کو کہا میں نے کہ ممی میں تو لمبا نہیں ہوں سرگاتما نے کہا نہیں میں ان کے فیزیکل لمبے قد کی بات نہیں کر رہی ہوں میں ان کے کام کے قد کی بات کر رہی ہوں جب بھی کوئی کام کرو جب بھی کوئی کارے کرو تو اسے ایسے کرو کہ کام کو گرب ہو کہ تم نے اسے کیا ہے اور وہ بات میں نے اپنے پلو میں باندھ لی اور عمیت جی کو یہ نہیں معلوم ہے کہ آج بھی جب بھی میں کوئی کام کرتا ہوں تو یہ سوچتا ہوں کہ میرے ماں کے لفظ اور آپ کی عزت کبھی کم نہ ہو اس کام کی وجہ سے بڑے بڑوں کی جورت نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کام کر سکیں ان سے مل سکیں لیکن میری یہ خوش قسمت ہی کہ میں ان کے ساتھ کام کر سکا محبتیں میں معلوم پڑھا کہ جس سکول میں ہم لیکچرار ہیں اور سکول کے یہ پرنسپل صاحب ہیں کبھی خوشی کبھی گم میں معلوم پڑھا کہ جس محبت جس پیار کے ہم ہیرو ہیں اس ہیرو کے یہ باپ ہیں اور اسی ہماکت نہیں کروں گا کسی بھی ہیرو کسی بھی ستار کسی بھی آرٹس کو ان سے کمپیر کرنے کی بچ سچ بات یہ ہے کہ جتنے بھی ستار آئے ہیں جتنے بھی ستار ہیں اور جتنے بھی ستار ہوں گے وہ آج بھی شریع مطابرچان کے سامنے چینی کم ہیں شریع مقای بیروبا و جب آپ کے لاتے ہیں نمید کچھ جب آپ کل کسی بھی شریع مطابرچانج شریع مطابرچانج شریع مطابرچانج موسیقی